السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکڈاؤن کی وجہ سے لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے تھے اب جبکہ لاکڈاؤن میں نرمی ہو چکی ہیں اور مسجدیں بھی کھل چکی ہیں یعنی تمام لوگوں کو سوشل ڈسٹنس کے ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہے تو کیا ایسے وقت میں مسجد نہ جا کر گھروں میں نماز پڑھ لینے کی اجازت ہے کیونکہ دو دن سے دیکھنے میں آیا ہے سوشل ڈسٹنس سے نماز پڑھنے کے باوجود مسجدوں میں صرف ایک یا دو صفے ہی بن رہی ہیں تو باقی لوگ شاید دھروں میں نماز پڑھ رہے ہوں گے آئیے اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھا جائے چونکہ مسجد عام اجازت کے ساتھ پھولی جا چکی ہیں اس لیے اس وقت سارے احکام وہی ہوں گے جو لوگ ڈون سے پہلے مسجدیں کھلی ہونے کے زمانے میں تھے یعنی لوگ ڈون میں نرمی ہونے اور مسجدوں کے کھل جانے کے بعد بغیر کسی شریعی عذر کے مسجد کی جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے بلکہ تمام بالغ مرد حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ ڈون سے پہلے کی طرح مسجد جا کر فرض نمازیں باجماعت ادا کریں اب اگر کوئی شخص جانگوج کر بغیر کسی حضر کے مسجد کی جماعت کو ترک کرے تو گنہکار ہوگا اور مسجد کی جماعت چھوڑنے پر احادیث مبارکہ میں جتنی بعیدیں اور عذابات ذکر کیے گئے ہیں ان تمام کا مستحق بھی ہوگا چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کل قیامت کے دن اللہ تعالی سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملنے کو پسند کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نمازیں وہاں ادا کرے جہاں ازان کہی جاتی ہے یعنی مسجدوں میں ادا کرے بے شک اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سننے ہدا رکھی ہیں اور مسجدوں میں نمازیں پڑھنا بھی سننے ہدا میں سے ہیں اگر تم لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لوگے جیسا کہ جان پوجھ کر نمازوں سے پیچھے رہنے والا یہ فنا شخص پڑھتا ہے تو تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑنے والے ہوگے اور جب تم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دوگے تو گمراہ ہو جاؤگے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ ہم لوگوں میں مسجد کی نماز سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا تھا سوائے منافق اور بیمار شخص کے یعنی صرف منافق اور بیمار لوگ ہی مسجد نہیں جاتے تھے یہ حدیث مسلم شریف کی روایت ہے دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معذور کے علاوہ جو شخص ہی ازان کی آواز سنے پھر بھی نماز کے لیے مسجد کو نہ جائے تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی یہ ابن ماجہ کی روایت ہے حدیث کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ازان کی آواز سنے تو مسجد کو جانا چاہیے ورنہ نہیں بلکہ حدیث کا مدعا یہ بتلانا ہے کہ نماز باجمات کا وقت ہو جانے پر مسجد جا کر نماز پڑنا ضروری ہے چونکہ ازان وقت ہونے کو بتلانے کے لیے ہوتی ہے اس لیے حدیث میں ازان کا ذکر کیا گیا ہے حضرت ابو مریرہ رضی اللہ عنہ سری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں پھر نماز کے لیے ازان کہیں جائے اس کے بعد کسی سے کہوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں پھر میں ان لوگوں کے گھر جاؤں جو نماز کے لیے مسجد کو حاضر نہیں ہوتے ہیں اور ان کو ان کے گھروں کے ساتھ جلا ڈالو یہ بخاری کی روایت ہے ان تمام حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد جا کر جماعت سے نماز ادا کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے الغرض اب جب کہ مسجدیں کھل چکی ہیں تو بغیر کسی شریعی عزر کے گھروں میں جماعت بنا کر یا تنہا نماز پڑھنا جائز نہیں ہے ازان ہونے کے بعد ہر بالک شخص کو اپنی تمام مشکولیات چھوڑ کر مسجد جانا اور باجماعت نماز ادا کرنا ضروری ہے اگر مسجد جانے کے بعد پتا چلے کہ وہاں تو نماز ہو چکی ہے تو دوسری مسجد کو جانے کی فکر کرے کیونکہ اس سلچلے میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اسود رحمت اللہ علیہ سے جب نماز کی جماعت چھوٹ جاتی تو وہ جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے دوسری مسجد جایا کرتے تھے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق عمل نصیب فرما دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ